اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک تو میرے چانل عدکارہ غنہ علی چونکہ ہمیں کئی ہی ڈراموں میں نظر آ چکی ہیں اور سنیارہ جیسے ٹاپ ڈرامیکر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی اور لاکھوں فانس کمائے عدکارہ غنہ علی غنہ علی نے ریسنٹلی شادی کر لی اور ان کی شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہوئی غنہ علی کی شادی کی تصاویر دیکھ کر کئی لوگ شوق رہ گئے اور غنہ علی کی شادی کی تصاویر پر مین کومنٹس بھی کیے غنہ علی کی شادی کی تصاویر پر کافی ہیٹ کومنٹس بھی آئے اور غنہ علی نے ان ہیٹ کومنٹس کو کافی اچھی طرح ڈیل کیا اور کچھ ہیٹ کومنٹس اور نیگٹیو کومنٹس کا جواب بھی دیا غنہ علی کا ان کومنٹس کے جواب میں کہنا تھا کہ آپ لوگ مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہیں مگر پلیز میرے ہزبنٹ کے بارے میں کچھ بھی مت کہیے جیسے ہی غنہ علی کی شادی ہوئی اس کے فوراں بعد بہت بڑی نیوز سامنے آئے غنہ علی کے ہزبنٹ کے بارے میں دراصل غنہ علی نے جن سے شادی کی ہے وہ آلڈری شادی شدہ ہیں اور ایک بیٹے کے باپ بھی ہیں یہ نیوز سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہوئی اور بتایا گیا کہ غنہ علی کے شوہر مسٹر امیر جو ہیں وہ ایک ملینر ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں اور ایک بیٹے کے باپ ہیں جیسے ہی نیوز سامنے آئی لوگوں نے غنہ علی سے اس بات کا جواب مانگنا شروع کر دیا اور غنہ علی کے انسٹیگرام پر کافی کامنٹس کیے کہ وہ اس بارے میں بات کریں اور غنہ علی کو کافی نیگٹیف کامنٹس بھی کیے لوگوں نے کہ آپ نے غنہ علی کو کافی برا بھلا بھی کہا گیا غنہ علی اس سب پر خاموش رہی اور غنہ علی نے اس پر ڈریکلی بات نہیں کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی مگر غنہ علی نے ایک کول شیئر کیا اپنے انسٹیگرام پر جس میں لکھا تھا کہ بے وکوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے لیکن اکل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے غنہ علی کی یہ پوسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی اور لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ غنہ علی نے اپنی شادی پر ہونے والی کانٹروورسی کا جواب دیا ہے آپ کو کیا ہے کہنا اس بارے میں کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیلات ضرور پیش کیجئے گا اور پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ